ہماری یوٹیوب ویڈیو میں آپ سب ہی کا فرصہ سواگت ہے آج اس ویڈیو کے ماتھیم سے ہم آپ سب ہی کو سلابت جنگ کے جیون کی ساری جانکاری دیں گے گروپیا کر ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں سلابت جنگ 24 نویمبر 1718 کو مین سید محمد خان صدی کی بائی فندی کے روپ میں پیدا ہوئے نظام الملک کے تیسرے بیٹے تھے انہیں اپنے بڑے بھائی غازی الدین خان فیروز جنگ دویتیر مغل سامراجہ کے پردھان منتری کے نائب سوبدار کے روپ میں نیوکت کیا گیا تھا جس کی اپادی سلابت جنگ تھی انہیں 12 ستمبر 1749 کو مہراشتر کے اورنگباد میں امپیریل فرمان دوارہ نویش کیا گیا تھا انہیں اپنے پیدا کی جیونکال کے دوران خان بہدر اور سلابت جنگ کی اپادیاں دی گئی تھی دویتی یا کارنیٹک یوت کے دوران وہ ایک قیدی تھے پہلے نصیر جنگ کے شیور میں اور بعد میں مزفر جنگ کے شیور میں تیرہ فروری 1751 کو افغانوں دوارہ مزفر جنگ کی ہتیاں کے بعد مین سید محمد خان کو لکی ریڈی پلنی دررے کے پاس نئے نظام کے روپ میں گھوشت کیا گیا تھا جسے فرانسی نے آصف الدولہ، نواب سید محمد خان بہدر، سلابت جنگ، زفر جنگ، دکن کے نواب سوبدار کی اپادی کے ساتھ دیب اسی کے تحت گھوشت کیا گیا تھا، انہیں سمرات عالمغیر دوتی یا دوارہ امیر اور ممالک کی اپادی کے لیے پدونت کیا گیا تھا وہاں 1751 سے 1762 تک بھارت میں ہائیدرباد راجے کے شاسک تھے ہائیدرباد کا خلوات پیلیس ان کے نردیشن میں بنایا گیا تھا سلابت جنگ نے پچھلے ادھکاروں اور وشیش ادھکاروں کو باحال کرتے ہوئے دکن میں فرانسی کو بنائے رکھنے پر سہمتی ویقت کی انہوں نے سیف الدولہ امدت الملک کی اپادی دیب اسی کو دی اور انمودن کے لیے مغل سمرات عالمگیر دوتیوں کو لکھا مغل سمرات ان کے فیصلے پر سہمت ہو گئے اور دیب اسی کو ساتھ ہزار کا منصب دار کی اپادی دی اور ہیدر جنگ کو مغل سامراج کے بھیتر فرانسی کا پرتی ندھتو کرنے والے وکیل کے روپ میں نیوکت کیا فرانسی کے ساتھ اس نئے گڑ بندھن نے سلابت جنگ کی سیناؤں کی انتی میں بہت یوگدان دیا ورش سترہ سو چھپن میں سلابت جنگ نے کیٹیوکس کے روپ میں جانے جانے والے بھاری مسکٹ کا اپیوگ کیا جو زمین سے جڑے تھے اس توک کی تڑنا میں ادھیک تیزی سے فائر کرنے کے لیے جانے جاتے تھے یہ نئے ہتھیار مراتھا وردیوہیوں کی بھاگیت کو پوری طرح سے اُلٹ دیں گے مارچ سترہ سو اکیاون میں سلابت جنگ نے فرانسی کو کرشنا زلے میں نظام بٹنم اور آلم نواغ گوداوری زلے میں کونڈا وید نرزاپور گاہو کے ساتھیا نون اور محفوظ بندر دیئے مزفر جنگ کے خلاف بڑی انترکاریوں کا نشکاسن کیول ایک ادھیک گمبیر پرتیو گتا کی پرستاونہ تھی جس نے ہائیدربان دکن کے نظامت کے ان کے ادھیکاری سلابت جنگ کو دھمکی دی تھی انہوں نے مشکل سے کرشنا ندی کو پار کیا تھا جب انہیں پیشوہ بالا جی باجیراف کی ویقتگت کمان کے تحت پچیس ہزار مراتھوں سے ملا تھا اس راج کمار نے سلابت جنگ کے بڑے بھائی غازی الدین خان فیروز جنگ دویتیہ کے ساتھ ایک لیگ میں پرویش کیا تھا اس نے اورنگباد سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کا یوگدان دیا تھا جس کا مکہ ادھیکار گپت روپ سے غازی الدین خان فیروز جنگ دویتیہ کو دے دیا گیا تھا اور اب ویت نظام کے سہیوگی کے روپ میں اور اپنے پتا کے شیطر میں ان کی اپسطھیتی کے اگردود کے روپ میں دکھائی دیا مراتھا سینہ حالہ کی اچانک گائب ہو گئی کیونکہ اس نے خود کو پرستط کیا تھا گجرات سے دامجی راو گائکوار دوارہ دککن پر آکرمن سے پیشوہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا سلابت جن نے بڑی دھوم دھام سے اپنی اینٹری کی اور ہائدراباد پر آپچارک قبضہ کر لیا ان کا پہلا دھیان اپنے سہیوگیوں کو پورسکرود کرنے کے لیے نردیشت کیا گیا تھا ادھیکاریوں کو ان کی رینگ کے انسان کمانڈر انچیف کو ایک لاکھ سے پرتیک انسائن کو پانچ ہزار تک گرچٹی پردان کی گئی تھی اینکو کی بھوشے کے بھوکتان کو سمان ادارنا کے ساتھ تیہ کیا گیا تھا مچلی پٹنم کے ساتھ سنچار کھولا گیا تھا اور اس بندرگاہ سے کیول 220 میل دور فرانسی کو پوروشوں، بھنداروں اور گولا بارود کی بھرتی کے لیے آپروتی دی گئی تھی اس پرکار دیبسی کو بعد میں اپنے یوروپیہ لوگوں کو پاتھ سو تک بڑھانے اور نئے سپاہی کو احتیار دینے میں سکشم بنایا گیا جنہیں انہوں نے دیش میں بھرتی کیے جس سے کل پاچ ہزار سپاہی بن گئے سلابت جنگ اپنی راجتانی میں لمبے سمیہ تک نہیں رہے غازی اتدین خان فیروز جنگ دوٹیہ کی دھمکی بھری اپستیتی اور انگباد کی احسن دوش اور مراتو دوارہ نئے سیرے سے آکرمڑ کی سمبھاونا کے لیے ان کی اتری سیمہ پر ان کی اپستیتی کی آوشکتہ تھی اور وہ اپنے آگون کے ایک مہینے کے بھیتر اور انگباد کے لیے روانہ ہو گئے شانت دوش ساحس کے ساتھ فرانسی جنرل نے اپنی یوجنہ کو اجاگر کیا اور اس کا پرباف ایسا تھا کہ انہوں نے سلابت جنگ کے ڈر پر کابو پا لیا اور انگباد کو اس کے بھاگے پر چھوڑ کر مغل راج کمار گول کونڈا چلے گئے اور تیاری میں کچھ دن بتانے کے بعد انہوں نے پبل، کھیڈل اور احمد نگر سے بیدار تک پونہ کی سڑک پر مارچ کیا جیسے ہی انہوں نے مارچ کیا، انہوں نے ستارہ میں تارہ بائی کو سندیش بھیجنے کی یوجنہ بنائی اور پرانی رانی سے انکول اور اتساہ چنک اتر پرابت کیے عوضی کے دوران سلابت جنگ کی سرکار پوری طرح سے فرانسی کے ہاتھوں میں تھی سی نے ویقتگت روپ سے سینہ کی کمان سمحالی اور اپنے ایجنٹ راجہ رگھنات داس کے مادھیم سے ناغرک پرشاسن کو نیانترند کیا سلابت جنگ نے دھوپلے کو اپنے رکشک کے روپ میں سمبودھت کرنے اور یہاں سویکار کرنے میں سنکوچ نہیں کیا کہ وہاں اس کے راجہ پوری طرح سے اس کے نپٹان میں تھے سلابت جنگ نے ستمبر 1751 میں مچھلی پٹنم کے آس پاس کے ایک شیطر میں فرانسی کو سوب دیا اور فروری 1752 میں ڈوپلے اور ان کی اتر ادھکاریوں کو کارنیٹک سرکار پردان کی مراتو کے خلاف اپنی شروعاتی جیت کے باوجود سلابت جنگ کو اتر سے اپنے پربتو کی رکشہ کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا ان کی سینہ ویتن کی کمی کے کارن ویترو ہی تھی اور ہوم وارڈ مارچ کے دوران راجہ رگونات داس کی اپریل 1752 میں کچھ افغان سینی کو دوارہ ہتیا کر دی گئی تھی جس کے کمانڈر کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا رگونات داس کی مرتیوں سے فرانسی کو گمبین جھٹکا لگا سلابت جنگ کو ایک اور پارشت پردان کیا گیا تھا جس پر ڈی بس سے کمرتی کی تنڈنا میں اور بھی ادھک وشواس تھا یہاں مچھلی پٹنم کے حیدر جن تھے جنہوں نے جلدی فرنچ کی سیوہ میں پرویش کیا اور ان کی بھاشا سیکھی ان کی شمتاؤں نے ڈوبلے کا دھیان آکرشت کیا اور بسی کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے نرنے اور نشتہ نے انہیں مہان شکتی اور اچھ سممان تک پہچایا تھا لیکن منتری کے حصے کو بھرنے کے لیے ایک رینگ کا ویقتی ڈھونگنا آوشت تھا جو ویدروہی سینہ اور شرمندہ ویت کو نیامت کرنے میں سکشم ہونا چاہیے اور ایک ہی سمیہ میں فرانسی کے ادھین ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے نصیر جنگ کی مرتو کے بعد دلی میں گھٹنا کرم الگ دشا میں جا رہے تھے سفدر جنگ مغل سامراج کے نئے وزیر تھے اور امیرال امرہ غازی الدین خان فیروز دوتیہ نے ہائدرباد کے نظامت کے اتر ادھکاری کے روپ میں باہر رکھے جانے پر ہلکہ محسوس کیا نصیر جنگ کے پرویش میں ان کی سہمتی کے کارن جو ادھےش تھے اس راجکمار کے جیون کے ساتھ سماپت ہو گئی سلابت جنگ کی اپادی کی کمزوری نے انہیں اپنا دعویٰ کرنے کے لیے آمندرت کیا اس لیے انہوں نے دککن کے گورنر پت کے لیے سمراد کے نامنکن کا انوروت کیا اور ساتھ ہی ان کا سمرتن پرافت کرنے کے ادھےش سے بالا جی باجی راو کے ساتھ باتچیت میں پرویش کیا انہوں نے اپنے بیٹے شہاب الدین محمد خان کو میر بخشی کے کاریلے میں اپنے ڈیپٹی کے روپ میں چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ ملہار راو ہولکر کو لے جانے کے لیے دککن کی اور پڑھے اس وادے پر کی گھر پہوچنے پر انہیں پیسے دیے جائیں گے ارہانپور میں اس سیما پر سینکو دوارہ انہیں سویکار کیا گیا تھا وہاں مرہاٹا پیشوہ بالا جی باجی راو کے ساتھ ویقتیگر روپ سے شامل ہوئے اور جب وہاں 29 سٹیمبر 1752 کو اورنگباد پہوچے تو ان کی سینہ 150,000 پلشوں کی تھی جب ان کے آگمن کی خوفیہ جانکاری ہائدرباد پہوچی تو سلابت جنگ نے اپنے بڑے بھائی کا ویروت کرنے کے لیے ایک بڑی طاقت کے ساتھ مارچ کیا ملہار راو ہولکر کو جب ان منصوبوں کے بارے میں سوچت کیا گیا اور یہ دیکھتے ہوئے کہ دونوں بھائیوں کے بیچ یدھ نکٹ تھا خاندیش اور خانپور کے لیے کہا جو اورنگباد کی پرانی نربھرتائے تھیں انہوں نے انمان لگایا کہ سلابت جنگ کے ساتھ سنگھرش گمبیر ہوگا اور اس میں کوئی بھی حصہ لینے سے بجنا سمجھداری سمجھا غازی اددین خان فیروز جنگ دویتی دکن میں اکٹی ہوئی سب سے بڑی سیناؤں میں سے ایک دکھائی دی اور یہاں سوچا گیا کہ ان کی سفلتہ اپریہاری تھی لیکن پرتیدوندیوں کے بیچ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی جب سولہ اکٹوبر سترہ سو باون کو غازی اددین خان فیروز جنگ دویتی کی ملتی ہو گئی تھی محمد ابراہیم خان اپنے تابوت کو دلی لے گئے وہ اپنے ساتھ ایک کروڑ روپے سے ادھک کی راشی کے اپنے پیسے اور قیمتی سامان بھی لے گئے اور انہیں اپنے بیٹے شہاب الدین محمد خان کو سوب دیئے اس نوجوان نے جب بھی اس کے دیونگت پتہ انوپستت رہتے تھے سفدرجنگ کی اور اپنے دھیان میں نرنتر بنے رہنے کے لیے اپنے ہیتوں کو سب سے اچھا سمجھا تھا اور اس آچرن سے اس نے اس منتری کا پکش پرابت کیا تھا اس نے اسے بہت دیالوتا دکھائی تھی جب ان کے پتہ کی مرتیوں کی خوفیہ جانکاری آئی تو انہوں نے اس تتھے کو عام طور پر گیاتھ ہونے سے پہلے سفدرجنگ کو بتایا اور اس دن سے منتری نے انہیں اپنا بیٹا کہا منتری کے پرباہ سے انہیں مین بکشی نیوکت کیا گیا اور امیر العمرہ اماد الملک غازی الدین خان فیروز جنگ دویتیہ کی اپادی پرابت ہوئی لیکن براتھا نیتاؤ نے غازی الدین خان فیروز جنگ دویتیہ کے کارگرموں کو پورا کرنے پر زور دیا اس میں انہیں برحانپور کے مخلو کا سمرتن پرابت تھا جو غازی الدین خان فیروز جنگ دویتیہ کو ان کے دوارہ دی گئی مدد کے بعد سلابت جنگ کی پراجہ بنے رہنے سے ڈرتے تھے نظام نے یہاں فیصلہ ڈی بسی پر چھوڑ دیا فرانسی جنرل نے سندگ دویت کے لیے ایک ٹھوس چانتی کو پراتمکتہ دی اور بھومی کے ایک بڑے حصے کے آتم سمرپن کی سلحہ دی پشرتے رگو جی بھوسلے پہلے پوروی پرانتوں سے ہٹا دیے گئے حالا جی نے رگو بھوسلے کو ایسا کرنے کا آدیش دیا انہوں نے انوپالن کیا اس پرکار ڈی بسی کی پرتبہ اور فرانسی ویرتہ کے باوجود پیشوہ نے اس یودھ میں تریانبک کی پویتر شہر اور کلے اور تاپتی سے گوداوری تک برابر کے پشتیم میں پورے دیش کا ادھگرہن کیا اس سندھی کو اتحاس میں بھالکی کی سندھی کے روپ میں جانا جاتا ہے خازی الدین خان فیروز جنگ دویتیو کی مرتیو کے بعد سلابک جنگ ہائدرباد دککن کے نروی رود نظام بنے رہے ڈی بسی نے سلابک جنگ کو ان کے ساتھ ہائدرباد واپس جانے کی سلا دی جس پر وہ سہمت ہو گئے انہیں آٹھ جولائی سترہ سو باسٹ کو ان کے بھائی آسف جہ دویتیہ میر نظام علی خان سدھی کی دوارہ پچیوت کر دیا گیا تھا اور بیدر فورڈ جیل میں رکھنے کا آدیش دیا گیا تھا جہاں انہیں سولہ ڈیسیمبر سترہ ست ترسٹ کو مار دیا گیا تھا انہیں ملتانی پاشا کی درگاہ کے باہر بیدر میں دفنایا گیا تھا ویڈیو کی ایند تک بنے رہنے کے لیے آپ سبی کا دھنیواد